کی سمودھ شائنی اور سٹریٹ بال ہم سبی کا ڈریم ہوتے ہیں لیکن انفورچنلیٹ بھی ہم اسے اکثر کے بال سوکھے بے جان اور الچے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بالوں میں کوئی کیلٹین ٹریٹمنٹ کروالیں اگر آپ بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں تو ایسا بالکل مت کیجئے گا کیونکہ ہم جب بھی کوئی بالوں کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو کچھ عرصے تو ہمارے بال بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمارے بالوں کا پہلے سے بھی برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ ان کریمز میں جو کیامیکل موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے بالوں کا ستیہ ناز کر دیتے ہیں تو بتانا یہ تھا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہوم میٹ نیچرل کیلٹین کریم کی ریمیڈی جس کے استعمال کے بعد آپ کے بال سمودھ سلکی اور شائنی ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا بس اتنا سا کام ہے کہ آپ نے اسے پہلے دہان سے دیکھنا اور سمجھنا ہے اور پھر اس کا استعمال شروع کرنا ہے اچھا ایک بات اور اگر آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھیں گے تو یقین مانے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو لیمارا نہیں ہے تو جلدی سے ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے چھے سے سات عدد بھنڈی اس کو اوکرا بھی بولتے ہیں لیڈی فنگر بھی بولتے ہیں اچھا بھنڈی کے بے شمار فائدہ ہیں ہمارے ہیئرز کے لیے یہ ہمارے بالوں کو سلکی سمودھ شائنی بنانے کے ساتھ ساتھ ہیئر لاؤز کو کنٹرول کرتی ہے اور ہمارے ہیئر گروتھ کو بھی بڑھاتی ہے ہمارے سکر کو ہائیڈ پریٹ پرکتی ہے اچھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکرو میں کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد اب ہم نے لینا ہے ایک پین اور اس میں اس کو ایڈ کر دینا ہے اور پھر ایک گلاس پانی کا لینا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھا اب اس کو ہم نے چھولے پر رکھ کر پکانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ بھینڈی میں موجود جتنا بھی وہ جیل ہو گیا نا وہ شامل ہو جائے گا پانی کے اندر سات سے آٹھ منٹ کے بعد ہم نے چھولے کو بند کر دینا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے یا دیکھیں بھینڈی میں جتنا بھی جیل تھا وہ اس پانی میں شامل ہو گیا ہے اب ہم نے لینا ہے ایک سیکنڈ بول اور پھر ہم نے چاہیے کون فلور کون فلور کے ہم نے ایڈ کر دینا ہے تو تیبل سپون اور پھر اس میں پانی شامل کر کے ہم نے اس کا بنا لینا ہے ایک پیسٹ یہ دیکھیں بلکل ایسا پیسٹ بنانا ہے نہ زیادہ پتہ ہو اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہو اب ہم نے اس پیسٹ کو شامل کر لینا ہے اپنے بھینڈی والے پانی کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے میکس اب اس کو ہم نے دوبارہ سے ایڈ کر لینا ہے پین میں اور پھر سے ہم نے اس کو چولے پر رکھ کر پکانا ہے اب کی دفعہ ہم نے اس کے اندر مسلسل چمچ کو ہلا دے رہنا ہے کچھ ہی دیر میں یہ بلکل جیل ٹائپ پیسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں جب یہ بلکل اس شکل میں آ جائے گا تو اس وقت ہم نے چولے کو کر دینا ہے بند اب دوبارہ سے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے ایک بڑے سے بال میں اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹو ٹیبل سپون اولیف آئل کے گلیسٹرین کا بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون اور سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرا جل کے یہ تمام چیزیں ہمارے بالوں کو موشڑ کریں گی سٹریٹ کریں گی سلکی شائنی اور سمودھ بنائیں گی اب ان تمام چیزوں کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے میکس اگر آپ نے میری ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو ایک لائک بھی کر دیں کیونکہ آپ لوگوں کے لائک اور سبسکرپشن ہم لوگوں کے لیے اپریسیشن ہوتے ہیں اب آپ کے گھر میں کوئی بھی کنٹینر خالی کنٹینر موجود ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے اس کیرٹین پرین کو اس میں ڈال کر کر لینا ہے سیف یہ ہماری ایک ہفتے کی کریم ریڈی ہوئی ہے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے ہفتے میں تین بار اور یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اچھائی جی یہ ہماری کریم بلکل ریڈی ہے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یعنی کہ آپ کے جو بال ہیں وہ بلکل صاف ہونے چاہیے شیمپو ہونے چاہیے شیمپو سے ایک دن کے بعد آپ نے اس کریم کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے برش کرنا ہے اس کے سیکشن بنانے ہے سیکشن بنانے کے بعد آپ نے اپنی جڑوں سے لے کر اپنے سیرو تک بالوں کے سیرو تک اینڈ تک اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹہ لگا رہنے دینا ہے اپنے بالوں کے اوپر پہلی ہی واش میں ایک گھنٹے کے بعد واش کر لیجئے گا پہلی ہی واش میں آپ کو اس ماجیکل کریم کے ریزرٹ مل جائیں گے اور آپ لوگوں نے دینی ہے مجھے دعائیں آپ لوگ اس کو اپنے ہیئر کیر روٹین میں شامل کرنے یقین مانے کہ آپ کو کسی بھی بزار کی کیلٹین ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر کیا سوچ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں اللہ نکے باندھ